السلام علیکم اللہ برکاتو اس تو بن اسرائیل کے دو ایماندار آدمیوں کا واقعہ بن اسرائیل کے ایک آدمی نے بن اسرائیل کے ایک دشہ آدمی سے ایک ہزار بینار قرض مانگے اس نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے اس نے کہا اچھا کوئی زامن لاؤ قرض مانگنے والا بولا کہ زامن بھی اللہ ہی کافی ہے اس نے کہا تو انہیں سچی بات کہی چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس دوسرے شخص کو قرض دے دیا اس آئیے قرض حساب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئی اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری انکشلی کی تلاش کی تاکہ اس سے دریائی پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے تیپ آئی دی اور اس کا قرض عدا کرے لیکن کوئی سواری نہ ملی آخر اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سراغ کیا پھر ایک ہزار دینار اور ایک خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں اور اس کا مبند کر دیا اور اسے دریائی پر لے آئے پھر کہا اے اللہ تو کچھ جانتا ہے میں نے فلان شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے تھے اس نے مجھے سے زامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا زامن اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے تو وہ تجھ پر راضی ہو گیا اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کوئی سواری ملے اس کے ذریعے میں اس کا قرض تک مقررہ ملتر میں پہنچا سکنا لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی اس لئے اب میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دی چنانچہ وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی اب وہ دریا میں تھی وہ صحابہ کرزدار محپس ہو چکے تھے اگرچہ فکر اب بھی یہی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے اس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جاتے تھے دوسری طرف وہ صحابہ جنہوں نے کرز دیا تھا وہ اسی تلاش میں بندرگاہ آیا ان کے میں کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی وہی جس میں مال تھا انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے انہیں کے لئے لے لی لیکن جب اسے چیرا تو اس میں اسے دینار نکلے اور وہ ایک خرد بھی ملا کچھ دنوں بعد وہ صحابہ شہر آئے تو کرز خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو دوبارہ ایک ہزار دینار ہمجی کپ پیش کر دی اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تو برابر اسی کی کوشش میں رہا آئے کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس مال لے کر پہنچو لیکن اس دن سے پہلے جبکہ میں یہاں پہنچنے کے لئے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کاغوا بھی نہ ہوئی پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی مغروض نے جواب دیا کہ کوئی جہاز بھی مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں اس پر کرز خواہ نے کہا پھر اللہ تعالی نے بھی آپ کا اوپر زیادہ کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا چنانچہ اصحاب اپنے ہزار دینار لے کر کش کش واپس لوٹ گئے اور یہ پورا واقعہ صحیح مسلم مسلم شریف کے اندر ہے سلام علیہ وآلہ